بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستو آج میں ارز کروں گا پرانا سوزاق کے بارے میں سوزاق پہ پہلیں بھی تین چار ویڈیو ہیں لیکن دوست پتہ نہیں وہاں کیوں نہیں دیکھتے بار بار تقاضہ رہتے ہیں کہ سوزاق پہ کوئی ویڈیو بنا تو سوزاق اصل میں ہا گیا سوزاق شاب کی نالی میں سوجن ہو جاتی ہے زخم ہو جاتے ہیں ورم ہو جاتی ہے شاب میں جلن ہوتی ہے پی پانا شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے سیل اور آسان تو یہ ہے رال سفید یہ رال سفید آپ دو تولہ لے لیں اور شکر دو تولہ اور کواب جینی چار تولہ رال سفید دو تولہ شکر دو تولہ اور کواب جینی چار تولہ ان سب کو مس کر کے یعنی سفو بنا کر پانی کے ساتھ صبح خالی پیڑ نہ ہار مو ناشتہ کرنے سے پہلے آپ دو گرام لے لیں دو گرام دوپیر کھانے سے پہلے اور دو گرام رات کو کھانا کھانے کے گھنٹا بعد اور اس سے بھی سیل اور آسان یہ ہے کہ آملہ اور آپ کا بتا ہے کہ آملہ کی گھٹھلی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے اس کا جو پھوک ہوتا ہے اس کا جو چھلکہ ہوتا ہے وہ استعمال گیا جاتا ہے تو برحال آملہ کا چھلکہ یہ آپ پچاس گرام کر لیں اور پچاس گرام حلدی لیکن حلدی بزار کی بسیوی آپ نہیں لوگے اس کے اندر کیمیکل اور ملاوت ہوتی ہے آپ اس کی گھنٹیں لے لیں اور گھر کے اندر لاکر اس کو بری کر لیں تو یہ دونوں پچاس پچاس گرام سنبھال کر رکھ لیں پانچ پانچ گرام ایر کھانے کے ایک گھنٹہ با جا وہ پانی کے ساتھ لے لیا کریں اللہ کرے کہ یہ مر رفع ہو جائے لیکن بیماری اتنی پرانی ہو چکی ہے اور وہ کانٹرول نہیں ہو رہی تو اس کے لئے آپ ہیں تواشیر لوگے گیرو سنگ جرات قیربا شمی علاچی کلاں کے بیج یعنی بڑی علاچی کے بیج اجرل یود اور چھوٹی علاچی کے بیج اور کف دریہ یہ ساری چیزیں برابر بزن کی لے کر آپ انہیں گرینڈر کر کے بورڈر منا کے رکھ لیں تو یہ پانچ گرام جہاں وہ تین وقت صبح دوپر شم کھانا کھانے سے گھنٹہ پہ لیں یا گھنٹہ پہ پانی سے لے لیں اس سے انشاءاللہ لذیذ حضا کے ضرور کانٹرول ہو جائے گا اور لیکن اس دعائی کے استعمال کے دوران آپ جب وہ مرچ مسالہ کم استعمال کریں اچار کا آپ نے استعمال نہیں کرنا بہت اللہ آپ نے نہیں پینی ہے اور جماع آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے جن سے مخالف کو یہ بیماری لگ جائے گی کتنی پاک دامن عورتیں ایسی ہیں جو نقردہ گناہوں کی سزا بکت رہی ہیں کہ مرد کو سوزاک تھا اور اس نے انبسری کر لی تو وہ جہرہ سیم جا وہ عورت کو منتقل ہوگے تو کما حق کو جس ہوگے تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے جماع سے آپ بالکل پریز کرو گے سلاعت کا آپ استعمال کر لیں کھیرہ وغیرہ تھنڈی اشیاء تو انشاءاللہ لذیذ اسے سوزاک پرانا سے پرانا ہے وہ بھی کانٹرول ہو جائے گا لیکن آپ ہفتہ دس دن استعمال کر کے چھوڑ دو تو فرق نہیں پڑھ رہا فرق نہیں پڑھے گا بیماری پرانی ہے تو ان کو زیادہ دنوں تک آپ استعمال کرو گے یہ اس وقت تک بلکل اپشاف صاف اور شفاف نہیں آتا اپشاف کی نالی کے اندر کوئی ذہن کوئی پیپ کوئی درد کوئی سوجن نہیں ہے اس وقت تک آپ دعائی ضرور استعمال کرتے رہو گے سمجھ آ جائے تو بنائیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا السلام علیہ وسلم